موسیقی اسلام علیکم میں مرید و سینجسرہ آپ کا اپنا ٹیچر ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں تاکہ میں آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ کر سکوں ہمارے یہ سریز انگلیش ایسے اور انگلیش گرامر کمپوزیشن کے متعلق ہے اور آج میں انگلیش گرامر کمپوزیشن کا ایک اوورویو دوں گا اگرے لیکچرز کے اندر ہم ہر ایک چیز پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اچھا اب اس سے پہلے کہ میں اس پیپر کے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں میں پہلے سٹوڈنٹ کے ساتھ اس چیز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سی ایس ایس کے جو ہمیشہ لوگ ٹاپ کرتے ہیں ان کے کیا کوالٹیز ہوتی ہیں میرے ڈیر سٹرینڈ ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹارگٹیڈ سٹیڈیز کرتے ہیں آپ ان کے سلیبس آپ ان کے ڈی ایم سیز دیکھ لیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ تمام کے تمام سبجیکٹ کے اندر ان کا بہت ایکسٹر آرنل سکور ہو وہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں کچھ سبجیکٹ کو اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر سی ایس ایس میں صرف چار سبجیکٹ کے اندر اگر آپ سیونٹی پلس سکور لے جائے نا تو شاید آپ سی ایس ایس کے ٹاپرس میں ہوں گے اب دوسرا یہ کام کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے ایم سیکیوز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو وہ سبجیکٹ پہ گتگو کروں گا جن کے اندر آپ ایزلی ایٹی پلس یا سیونٹی پلس مارکس لے سکتے ہو اس میں پہلا پیپر جو ہے وہ انگلیش گرامن کمپوزیشن کا ہے جی ایس ای کا پیپر ہے اسلامیک سٹڈیز کا پیپر ہے یا آپشنل سبجیکٹس ہیں یہ ہم پچھلے سال کے چاندہ ہمارے جو ٹاپرز ہیں نا اگر ہم ان کی ڈی ایم سیز دیکھیں جس میں مہین حسن ہیں یاس نظیر ہیں تازین زفر ہیں فات چیمو نمرا ویس یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریسی کے پیپر میں ایٹی پلس سکور کی ہیں سو آج کی ہماری گفتگو کا جو مہور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انگلیش گرامر ان کمپوزیشن میں آپ نے ایٹی پرسنٹ مارکس کیسے لینے ہیں آجہا سب سے پہلے تو ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ پیپر آپ کے سیلیبس میں ایڈ کیوں کیا گیا ہے اس کا منیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ انگلیش ہے سو ہماری گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے جو پولیسی میکر یا پولیسی اگسکیوٹر ہوں اور فیوچر کے اندر اس لینگویج کے اندر بڑی ایز کے ساتھ کمینیکیٹ کر سکیں اور جب ہم اس انگلیش لینگویج کے اقزام کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی چاند ایک سکلز جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں ان کو گیج کیا جاتا ہے جس میں نالج اف گرامر ہے وچ انکلوڈ سو منی ٹھنگز ویکیبلری ہے کمپریہنشن سکلز ہیں کمپوزیشن اوبلٹیز ہیں اور جب بھی آپ لکھیں تو کسے بھی قسم کی غلطی نہ کریں اور اوورال آپ کی پرزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے میں ان تمام پہ ایک ایک کر کے اس کا سلیبس بھی بتاؤں گا پاس پیپر کو بھی میں ڈسکس کروں گا اور میں آپ کو وہ ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا کہ اس پیپر کے اندر آپ کیسے سیونٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں جب بھی پاکستان کے اندر انگلیش لنگویج کا ٹیسٹ ہوگا چاہے وہ سی ایس ایس کا اقزام ہو چاہے وہ پی ایم ایس کا اقزام ہو چاہے وہ جوڈیشری کا اقزام ہو چاہے یہ آپ کے ون پیپر جویں اس کا اقزام ہو اس کا ہمیشہ سلیبس سیم رہتا ہے سو اگر کبھی آپ ایک دفعہ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو میں اس چیز کے آپ کے شیوٹی دیتا ہوں کہ آپ کا شاید کبھی بھی کوئی بھی اقزام جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا آپ اپنے ادگے نظر دوڑائیں آپ دیکھیں گے کہ چاند لوگ ایسے ہیں کہ وہ جس بھی اقزام میں اپیر ہوتے ہیں وہ اقزام ان کا پاس ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سکلز پہ کام کرتے ہیں ہم آپ کے سلیبس کو تین پورچن میں ڈوائیڈ کرتے ہیں پہلا جو ہے وہ وکیبلری کا پورچن ہے جس میں سینونیم انٹونیمز ہے بیس نمبر اور آپ یاد رکھیں یہ تھرٹی فائیب ماکس کا پورچن ہے لیکن آپ نے یہ جو سکور لینے آپ نے فوٹی فائیب میں سے تھرٹی فائیب لینے آپ سمجھیں آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی پچیس پرسنٹ آپشن ہے سینونیم انٹونیمز ہیں آپشن نہیں ہے ایڈیم اور فریزر وابز ہیں آٹھ میں سے پانچ کرنے ہیں پیر آوارڈز ہیں آٹھ میں سے پانچ کرنے ہیں اور کبھی کبار اینالوجی آوارڈز آتی ہیں اور کبھی کبار پریپوزیشن آتی ہیں یہ بھی آٹھ میں سے پانچ ہیں یہ آپ کی اپنی افٹ ہے میں یا کوئی اور ٹیچر اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم سیمپل آپ کو سورسس بتائیں گے اور کبھی بھی ان سورسس کے بہر سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ ایک نت ہے نا تو یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارا دوسرا پورشن جس کو آپ پورشن بی کہتے ہیں یہ بھی اوبجیکٹ پورشن ہے یہ رولز پہ بیس کرتا ہے یہ بھی ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ ایک دفعہ ان رولز کو سیکھ لیں فاریور آپ کو کام آئیں گے اور یہ پچیس مارکس پورشن ہے لیکن یہ آپ نے پچیس مارکس جو ہیں یہ پینتیس میں سے لینے آئے سو دوبارہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے کریکشن جملے ہوتنے آٹھ میں سے پانچ پنکچویشن آٹھ میں سے پانچ موصلی نریشن آتی ہے کبھی کبھار ایکٹیو وائس پیسٹیو بھی آسکنے یہ بھی آٹھ میں سے پانچ کرنے اور ٹانسلیشن اور یاد رکھیں یہ پورے کا پورا پورشن جو ہے یہ رولز پہ بیس کرتا ہے یہ رولز اچھے کریں گے تو آپ کے باقی جتنے بھی پیپر ہیں ان کے اندر بھی آپ کا سکور انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری اچھی بات یہ کہ آپ کے سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کبھی یہ سلیبس ہے آپ کے جو وائن پیپر آپ آئی بی آئی ایس آئی ڈیفینس یہ دیتے ہیں ان کا بھی یہ سلیبس ہے آپ کا تیسا پورشن جو ہے ہم جس کو پورشن سی کہتے ہیں یہ سبجیکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ ہے آپ سمجھیں امپر والی تھیوری تھی اسی تھیوری کا جو پریکٹیکل ہے وہ ریڈنگ کمبرینشن اور پریسی رائٹنگ ہے بیس نمبر کی ریڈنگ کمبرینشن ہے بیس نمبر کا پریسی رائٹنگ ہے یہاں پہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اس پیپر میں آپ کا پریسی کا پیپر فیل ہے تو آپ کا پورا پیپر فیل ہو جائے گا مجھے کائنڈلی ذرا آپ گائیڈ کر دیں کہ اگر سینونیم انٹرنیم سارے ٹھیک ہیں ایڈیومز بھی ٹھیک ہیں کریکشن بھی ٹھیک ہے آپ کا اوبجیکٹی پورشن اوبجیکٹی چیزیں آ رہے دی ٹھیک ہیں جس میں سے آپ کا پچاس نمبر ہیں تو پریسی فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھےٹی لوگ جو ہیں وہ صرف پریسی کا کوسٹن کر کے جاتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جب ریزالٹ آتا ہے پریسی ان کی اچھی نہیں ہوتی جب ریزالٹ آتا ہے وہ اگزام جب ریزالٹ آتا ہے تو وہ ایک کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اس وجہ سے فیل ہوا تھا کہ میری پریسی فیل ہوئی تھی حضور والا آپ اس وجہ سے فیل ہوئی ہیں کہ آپ کو باقی چیزیں بھی نہیں آتی تھی میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں لازٹ ٹائم میری ایک سٹوڈنٹ تھی یہ بھی انفاچونیٹ تھی کہ اس نے پریسی کو کوسٹن ہی نہیں کیا سٹل اس کے سکسٹی ایٹ مارکس ہیں اور سی ایس ایس کے اندر اس کی ٹاپ ٹین پوزیشن میں پوزیشن ہے اب میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ آپ نے اس پیپر میں سیونٹی پلس مارکس کیسے لینے آئے آپ کا فوکس اوبجیکٹی پورشن اے اوبجیکٹی پورشن بی ہونا چاہیے میں ان کا سریبس بتاتا ہوں ان کی بوکس بتاتا ہوں ہم سب سے پہلے سیکشن ون پہ بات کرتے ہیں یہ وکیبلری کے سیکشن ہے یہ آپ دیکھیں تو پینتیس نمبر کا سیکشن ہے آپ کی اپنی ایفورڈس میں میکسیمم ریکوائیڈ ہے سلیبس کے سینونیم انٹونیمز ایڈیمز پیار آوارڈز اینالوجی آوارڈز اور میں ہمیشہ سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو پینتیس میں سے پینتیس نمبر آئیں گے لیکن یو کنیزیلی کر راست تھرٹی تو تھرٹی تھری دوسرے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کے جو ون پیپر ہوتے ہیں آپ کے ایم پیٹی بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی اب اس میں سب سے مین جو کوششن ہے اس سینونیم انٹونیمز کا کوششن ہے اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایسی ہرگز ہرگز بات نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ایفورٹ نہیں کرتے اور آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں ہر سال آپ کے پیپر میں ٹین سینونیمز آتے ہیں مطلب سیمیلر میننگ کے اور ٹین انٹونیمز آتے ہیں آپسٹ میننگ کے یہ ایم سکیوز فارم میں آتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بات نہیں ہے آپ ایک سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو چھوڑ دیں دوہزار بیس میں سے بیس میں سے بیس ایک ہی سورس میں آئے تھے دوہزار بائیس میں سیم سورس سے سیونٹین وارڈ آئے تھے دوہزار تئیس سے سیم سورس سے نائٹین وارڈ آئے تھے اور یہ سورس کے یہ جی آری انٹرنیشنل یہ میں نے نیچے دے دی ہے یہ بیرن کی کتاب ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پینتیس سو الفاظ ہیں اب یہ پینتیس سو الفاظ نہیں یاد کریں گے اس میں ہائی فریکونسی وارڈ ہیں اس میں ففٹی اکسسائزز ہیں ہر اکسسائز میں ففٹین وارڈ ہیں یہ سات سو پچاس الفاظ بنتے ہیں آپ کے ہر جب بھی فیڈل پبلک سروس کمیشن پنجاب پبلک سروس کمیشن کوئی بھی کمیٹیٹو اگزام لے گا تو یہ سیم وارڈز وہاں سے کپی پیس کر کے آپ کے پیپر میں دیتے ہیں ہم نے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ میری انگلیش ایسے کی کتاب ہے تو سیم میری انگلیش گرامنن پریسی کی کتاب بھی ہے وننگ پریسیز انگلیش گرامنن پریسی یہ ساری پچاس اکسسائزز اس میں میں نے دے دی ہیں دوسری کتاب کونسی ہے آپ ریڈر آئی جیس پڑھتے ہوں گے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ایک بہت اولڈ میگزین ہے آج بھی انگلیش کے بڑے بڑے پروفیسر اس کو پڑھتے ہیں اس کا آخری پورشن جو ہوتا ہے وہ وکیبلری کا پورشن ہوتا ہے ہر مہینے دس الفاظ آئیں گے اگلے مہینے ان کے آنسرز آئیں گے آپ جس بھی سال سی ایس اس میں اپیر ہو رہے ہیں آپ اس ریڈر ڈائی جیس کو پڑھیں تیسری ہم نے سی ایس پیز کی کتابیں ایم بی ٹی کی ہم نے ریڈر ڈائی جیسٹ اور جی آئی انٹرنیشنل ان دونوں کو کمبائل کر کے اس میں ایڈ کر دیئے یہاں سے بھی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اب آتے ہیں پریکٹس کیسے کرنی ہے پریکٹس کرنے کے لیے آپ نہ ایکسرسائز کریں میں ان کے ڈیلی بیسس پہ اپنا اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ دو یا تین ایکسرسائز کریں جب ان ایکسرسائز کو آپ اٹیمٹ کر لیں تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ایک پورٹل دی ہے اپنی ہماری ویب سائٹ پہ آپ وہاں پہ آن لائن چلے جائیں ایم سیکیوز کا پورشن ہوگا اور وہ ایکسرسائز پہلی پانچ ایکسرسائز کی ٹیسٹ ہے دن اگلی پانچ کا ہے دن اگلی پانچ کا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم دوسرے کوسٹن کی طرف ہمارا جو دوسرا کوسٹن ہے یہ ایڈیم این فریزل وابس کا ہے اب آپ کو سی ایس اس کے خاص طور پر جو خود فیل ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ ایڈیم چھوڑ دیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں حضور والا آپ نے چھوڑے تھے تو اس وجہ سے آپ فیل ہو گئے ہیں نا سی ایس اس میں ایک نمبر سے آپ کی ٹین پوزیشن اُن پر نیچے چلی جاتی ہے یہ آنسین نہیں آتے ان کا بھی ایک گیون سلے بس ہے ایڈیمز ہوتے کی ہیں ایڈیم او فریزل جب بھی کسی لابس کو اس کے ریل نہیں اس کے فگرٹی میننگ میں ہم یوز کرتے ہیں نا تو ہم ان کو ایڈیمز کہتے ہیں یا فریزل وابس کہتے ہیں ایڈیم او فریزل وابس میں ایڈیم او فریزل وابس میں ایڈیم او فرق یہ ہے کہ ایڈیم کے اندر جو کی وارڈ ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے جیسے کہیں ایپل اپائے یہاں پہ کی وارڈ ایپل جو آئیز ہے اور فریزل واب کے اندر آپ کا کی وارڈ جو ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے ورب کے ساتھ آپ پریپوزیشن چینج کرتے ہیں آپ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں کال ان کا اور مطلب ہے کال ایٹ کا کو اور مطلب ہے کال آن کا کو اور مطلب ہے انگریش لینگویج کے جو ٹوٹل آپ کے ایڈیمز اور فریزل وابس کی تعداد ہے یہ اراؤنڈ فیفٹین ہنڈر کامن بنیں گے آپ کے ہمیشہ پانچ ایڈیم آتے ہیں دو تیر فریزل وابس آتے ہیں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی سی ایس ایس کی ریکمینڈڈ کتابیں ہیں آپ کے جتنے بھی سی ایس ایس کے پرانے پیپر ہیں انڈین سیورل سروس کا اقزام جو ہوتا ہے وہاں سے پی ایم ایس کے سارے کے سارے اقزام سے ہم نے ایڈیمز کولیکٹ کی ہیں اور وہ ہماری یہ کتاب ہے ویننگ انگریش گرامر انڈ پریسی اس میں ہم نے سارے کے سارے ایڈ کر دیا ہے اور میں اس چیز کے آپ کو گرنٹی دیتا ہوں شوٹی دیتا ہوں اگر آپ ان کو اٹیمٹ کر لیں آپ کبھی بھی کسی بھی اقزام میں اپیر ہوں گے نہ اس کے باہر سے نہیں ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آٹھ میں سے آٹھ آئیں گے آٹھ میں سے سکس ضرور آئیں گے دوسری جو کامن کتاب ہے آپ کو پتہ یہ بہت اتھنٹک اچھی کتاب ہے یہ کتاب ہے ایکسپلورنگ دی وارڈ اف انگلیش بی سید سادت علی اور آسانی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دی پوائنٹ انگلیش گرامر پروفیسر افتاب کی کتاب لے لیں اور آسانی کی طرف جاتے ہیں تو سی ایس ایس پی ایس کے پیپر کر لیں لیکن میری اگین آپ کو ایک اڈوائز یہ ہوگی کہ آپ یہ وننگ انگلیش گرامر پروفیسر کی بک لیں بک اگر آپ کو نہیں ملے گی تو یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم ایڈ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سافٹ کاپی بھی آپ لے سکتے ہیں پریکٹس کیا کرنا ہے پریکٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹس آلویس میک یو دھ پرفیکٹ پریکٹس ضرور کرنی ہے ہماری سی ایس پیس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور سی ایس ایس پی ایم ایس کے پرانے پیپر اٹیمٹ کریں یقین ون ٹائم ایفٹ ہے یاد کر لیں گے تو ہمیشہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اچھا ہمارا اگلا جو کوسچن ہے یہ پیئر آوارز کا کوسچن ہے سی ایس ایس کے پیپر میں کبھی پیئر آوارز فائی مارکس کیاتے ہیں کبھی دس مارکس کیاتے ہیں پیار آوارز یہ ہوتے کہ یہ جب بھی کوئی بھی دو لابسو جن کے سیم سپیلنگ یا سیم پروننسیشن ہونا ہم ان کو پیار آوارز کہتے ہیں آپ نے ان کو اپنے جملوں کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے میننگ نہیں لکھنے ہوتے اور وہ جملے ان دونوں کے میننگ کو ڈیفرنشیٹ کریں گے ہم یوزلی جو طریقہ اڈابٹ کرتے ہیں ہم ان کے سپیلنگ یاد کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سپیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں گڑ مڈ ہو جاتے ہیں ہم اس کا میننگ گودھر لکھ دیتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک بھی آپ کا پیارا ورڈ غلط ہے نا تو آپ سمجھیں ان دونوں کو غلط کنسیڈر کیا جائے گا میں اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ان کو یاد کیسے کرنا ہے ایک تو ٹرادیشنل طریقہ ہے آپ ان کو یاد کریں ان کو سپیلنگ یاد کرنے دوسرے اڈیاس ان کوندر چیک کرنے کے لیے نا آپ کیا کریں کہ ان تمام کے تمام پیارا ورڈز کو الفیبیٹی کلی آرینج کریں یہ دو لفظیں ایک ڈائری ہے دوسرے ڈائری ہے الفیبیٹی کلی ڈی اے آئے والا پہلے آئے گا ڈی آئے اے والا بعد میں آئے گا اب آپ رٹہ لگا لیں کہ جی اس لس کے اندر جو پہلا لفظ ہے اس کا یہ مطلب ہے اور اس لس کے اندر جو دوسرا لفظ ہے اس کا یہ مطلب ہے اب اگزامینار ان کو اولڈ کر دیتا ہے ڈی آئے والا پہلے دیتا ہے ڈی اے والا بعد میں دیتا ہے تو آپ کے پاس تو ایک سینٹیفک ارینجمنٹ ہے آپ ان کو دوبارہ ری ارینج کریں اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کہ یہ مطلب ہے اور دوسرے کہ یہ مطلب ہے میری ایڈوائز یہ ہے کہ ان تمام کے تمام کے آپ جملے بھی یاد کر کے جائیں اب آتے ہیں اچھا میں نے اڈی آئے والا سی ایس ایس پی ایم ایس اچھی کتابیں انڈین سیول سرویس ان ساروں کو کلپ کیا ہے تو یہ آپ کے ٹوٹل پیئر آوارڈ جو بننے ہیں یہ رون سیون ہنڈیڈ ان فیفٹی بنے ہیں یہ ہماری جو کتاب ہے ویننگ انگلیش گرامنٹ پریسی اس میں سارے کے سارے پیر آوارڈز ہم نے ایڈ کرنی ہے جملے بھی بنا دیئے اگر آپ کو نہیں مر رہی ہے تو ہم سافٹو میں بھی آپ کو دے دیں گے دوسری کتاب کے ہے کہ ایکس فلورنگ دا وارڈ آف انگلیش سید سادت علی کی تو دو پوائنٹ پروفیسر افتاب احمد کی پریکٹس کے لئے ڈی آسنڈ آپ کیا کریں پریکٹس ضروری ہے پریکٹس کے لئے آپ یہ کریں کہ ہماری سی ایس پیز کی آن لائن یا پرانے پیپر کو چک کر لیں کوشش کریں کہ صبح جب آلین دا ماننگ اٹھتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پر فیفٹین ٹو ٹوئنٹی اور ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو کہے گا کہ پہلی اٹیمٹ میں اسے یاد ہو جائیں گے پہلی اٹیمٹ میں اسے یاد نہیں ہوں گے اس میں ٹائم لگے گا اب چلتے ہیں تیسے قویسٹن پہ یہ اینالوجی ہم اسے ورور ریزننگ پہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ جب ارلی کلاسس میں تھے تو اب میت کا ایک قویسٹن ہوتا تھا جس کو سیٹس کہتے تھے یہ اسی پیٹرن پہ ہے لیکن یہ ورور ریزننگ ہے بنیادی طور پہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک جو ہوتے ہیں وہ بڑے فوکسٹو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑی سی چیز ہوگی چھوٹے سی غلطی ہوگی وہ اس کو پین پوائنٹ کر لیں گے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب سوچتے ہیں تو بڑے فوکسٹ نہیں ہوتے اب سی ایس ایس یا ایف پی ایس ای یا گورنمنٹہ پاکستان جی انشور کرنا چاہتی ہے ہمارے فیوچر کے جو پولیسی میکر ہیں پولیسی اگزکیوٹر ہیں وہ جب بھی کوئی پولیسی بنائیں تو وہ تمام کے تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے بنائیں اس وجہ سے دوہزار سولہ کے اندر یہ کوسچن ایڈ کیا گیا تھا جیسے کہ فارکزمپل میں آپ سے کوسچن کروں میں آپ سے کوسچن کروں کہ ایف دا پاکستان اس پیسہ ویٹ ایس ای کہ آپ کے بہت سے مائنڈ میں آ رہا ہوگا ڈالر ڈالر نہیں بیٹے سینٹ کیونکہ میں نے بولا ہے کہ ایف دا پاکستان اس پیسہ میں نے پاکستان پر لویس یونٹ جوز کیا ہے وہاں پہ بھی لویس یونٹ ہونے چاہیے یہ پیچھے سال آیا تھا ایف دا آسس اس آئینڈ آئیلن دیکھو آسس جو ہوتا ہے نا that is plenty of water that is located that would be surrounded by a sainڈ تو آئیلنڈ آئم میں سے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے آئیلنڈ 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 آئیل یہ تو چلنے کو کہتے ہیں لیزرڈ کرول یہ بھی چلنے کو کہتے ہیں ایلیفنٹ ٹاسک یہ اس کا باڈی پارٹ ہے تو درائیٹ آپشن اس اگر گوٹ اس بلیڈ یہ ریوارس ریلیشن ہے بلڈ پڑھا رہتا ہے تو کلات ہو جاتا ہے تو ملک جو ہوتا ہے وہ کڑل ہو جاتا ہے اس کی پریکٹس کیلئے اگرین سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ آن لائن آپ اس کی پریکٹس کریں یہ منٹل ٹریننگ ہے یہ جتنی دفعہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی چیزیں جو ہیں پرفیکٹ ہوتی جائیں گے ویننگ انگلیش گرامر کو کریں ایم بی ڈی کی کتاب بہت اچھی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بہت زیادہ آن لائن ہم نے چیزیں دیئے ہوئے ہیں آپ اس کی پریکٹس کریں آپ جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے آپ اتنی زیادہ پرفیکشن پہ چلے جائیں گے ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے وہ گرامر کا سیکشن ہے یہ رولز ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ جب آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں فاریور یہ آپ کو کام آتے ہیں یہ ٹوئنٹی فائیب ماہ کا سیکشن ہے لیکن آپ نے یہ ٹوئنٹی فائیب تھرٹی فائیب میں سے لینے ہیں اب اس میں ناریشن ہے سنٹینس کریکشن ہے پنکچویشن ہے جوزہ پریپوزیشن کا جوزے جائے جو اردو سے انگلیش ٹانسلیشن ہے ناریشن یہ کیا ہوتی ہے ہم اسے ڈائریکٹ انڈریکٹ بھی کہتے ہیں یا کبھی فائیب ماکس کیاتی ہے کبھی ہٹ ماکس کیاتی ہے کبھی ٹین ماکس کیاتی ہے اب کیا رہے انگلیش کے پیپر میں یہ چیزیں آتی ہیں ناریشن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی بندے کے الفاظ کو اپنی رائٹنگ یا اپنی سپیچ کے اندر یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو ناریشن کہتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اگزکٹ آپ کو اس کے الفاظ یاد ہیں تو آپ سیم چیز کو کوٹ کر دیں گے جیسے کہ ہم لکھے کہ ہی سیڈ ایم آئی ریڈنگ اپوک دوسرے طریقہ کیا جا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی میموری بہت شاپ نہیں ہے تو آپ انہی الفاظ کو اپنے الفاظ میں کنوارٹ کریں گے جب آپ اپنے الفاظ کے اندر کنوارٹ کریں گے تو آپ کو چینجز کرنی پڑتی ہے اگر آپ وہ چینجز نہیں کریں گے تو آپ کوئی اور میسیج دیں گے اور ریڈر کوئی اور میسیج ریسیب کرے گا میں مثال دیتا ہوں مثلا میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے والے صاحب کو پیغام دینا کہ جی میں آپ کے کل گھر آوں گا تو آپ جب گھر جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ والے صاحب سر کہہ رہے تھے کہ وہ کل آئیں گے میں نے تو لفظ میں بولا تھا آپ نے وہ میں کنوارٹ کر دیا اگر آپ میں بولیں گے نا تو میننگ یہ اور ہوگا اگر سپوز کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ والے صاحب سر کہہ رہے تھے کہ میں کل آؤں گا تو اس کا مطلب یہ اور ہے آپ کے پیپر میں کیسے آتا ہے آپ کے پیپر میں ڈائریکٹ سپیچ آتی ہے کہ ہی سیڈو کاما انورٹڈ کاماز ام آئی ریڈنگ اپ بک انورٹڈ کاماز کلوز اگزامینر کہے گا کہ آپ اس ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائیک سپیچ کے اندر کنوارٹ کریں اس کنورجن کے لیے آپ کو رولز کا پتا ہونا چاہیے ہم اس پہ علیہ دا ایک ڈیٹیل لیکچر ہمارے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں گے اگر میں اس کی بوکس کی بات کروں تو میرے خیال میں یہ ہماری جو کتاب ہے ویننگ انگلیش گرامرن پریسی اس سے آپ کو کچھ بہتر کتاب نظر نہیں آئے گی اچھا دوسری آپ ہائی سکول انگلیش گرامر بھی بہت اچھی کتاب ہے رینین مارٹن کی ریمنٹ مرفی کی بھی بہت اچھی کتاب ہے لیکن یہ سب سے آسان اگر میں کتاب کی بات کروں تو ایک چھوٹا سا کتاب چاہے آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی روپیز کا ملے گا ڈائریکٹ انڈریکٹ میڈ ایزی بھئی افضال مفتی دین پریکٹس کدھر سے کرنی ہے اب ہائی سکول انگلیش گرامر سے اس سے بہت زیادہ پریکٹس کریں گے اب سی ایس ایس کے پرانے پیپر کی پریکٹس کریں اور پنجاب جی انیورسٹی میں کسی زمانے میں بی اے ہوتا تھا اب ختم ہو گئے آپ کو پتہ ہے بی اے کے ایک پیپر یہ ہوتا تھا کریں اگلا ہمارا جو کوسچن ہوتا ہے وہ سنٹینس کریکشن کو کوسچن ہوتا ہے یہ بھی پانچ مارکس کا ہے آپ نے آٹھ میں سے پانچ کرنے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک جملہ آتا ہے جس کے اندر گرامیٹیکلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی وہ پنجویشن کی بھی ہو سکتی ہے ناریشن کی ہو سکتی ہے انہوں لفظ بھی غلط ہوتا ہے آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارنے کلاسے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں جو پڑھانے کا طریقہ کہا رہے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا ہے ہمیں خالی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے مینکہ ہمیں صرف رولز پڑھایا جاتے ہیں اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن نہیں دیتا ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کے ایشیوز کو ڈائیگنوز کرتا ہے سو اس کا سب سے پہلے سٹپ یہ ہے کہ ریک اگنازیشن اف ایرر آپ غلطی تو تلاش کریں ہماری چھے قسم کی غلطی ہیں ایرر اف گرامر ہو سکتا ہے ایر اف ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے ایر اف امیشن ہو سکتا ہے کمیشن ہو سکتا ہے ڈنگلنگ موڈیپائر ہو سکتا ہے اور جب آپ اپنی غلطی کو تلاش کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس غلطی کو صحیح کرنا ہے جب اس کو صحیح کریں گے تو اس کے لئے آپ کو رونز کا پتا ہونا چاہیے اس کوسٹن کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے اس کوسٹن کے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے انگلیش ایسے بہت پرفیکٹ ہوگا اب باقی پیپر بہت بہتر ہو جائیں گے اور اس کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں ویننگ انگلیش گرامر کمپوزیشن کتاب پڑھیں ہمارے جو سی ایس پیزی کی ایم پی ٹی ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے سارے پیپر سی ایس اس کے سارے پیپر انڈین سیول سرویس کے سارے پیپر اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور رینن مارٹن ریمنڈ مرفی کو بھی آپ پڑھیں پریکٹس کے لیے جو بیس پریکٹس ہے نا وہ انڈین سیول سرویس ہے پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہے آپ کو مل جائیں گے اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر سے یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں ہمارا اگلا جو قویسٹن ہے یہ پنجویشن کو قویسٹن ہے میرا نا آپ سے قویسٹن ہے میرا آپ سے قویسٹن یہ ہے مجھے ذرا کانڈلی آپ یہ بتائیں میں آج میں آپ کو بتایا اسلام آباد بیسٹ ہوں جب آپ آج میں اکیڈمی آ رہا تھا میں ایک سگنل پر لکا پیمز کے درمیان ڈارس تھیں اگلے سگنل پر اترا تو پیمز کے ڈارس نہیں تھی ہم کبھی کچھ کتابوں میں پیس بھی اپان ہم میں ڈارس ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہم جب نام لکھتے ہیں ایم بی ایس ہم محمد بن سلمان لکھتے ہیں تو ڈارس نہیں ہوتی لیکن جب ہم زیڈے بھٹو لکھتے ہیں تو ڈارس ہوتی ہیں ہم عمران خانہ آئی کیے لکھتے ہیں تو ڈارس فل سٹاپ نہیں ہوتی مجھے بتائیں یہ ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے دوستہ امپر والا اگر آپ جمعات پڑھیں کہ پلیز برنگ اپیپر فر اکبر انڈالی آپ کبھی دیکھتے ہو کہ اس اینڈ سے پہلے کامہ ہے اور کبھی دیکھتے ہو نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی مرضی ہے مرضی نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی بریٹیش اور امریکن انگلیش کا فرق ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ کامل غلطی ہیں اور یعنی پنکچویشن میں اگر آپ بہتر کر لیں گے یہ پانچ نمبر کا کوسچن آتا ہے یا تو پانچ سنٹینسز آتے ہیں یا پاگ رافت ہیں اس سے ہوتا کیا ہے بیسیکلی اس سے ہوتا یہ ہے اس کے بہت سے ایڈوانٹیج ہے انگلیش ایسے کے اندر آپ کی مستیکس کام ہو جائیں گے کیونکہ میں نے نوٹس کی ہے کہ آپ کے بیس پرسنٹ غلطی ہیں انگلیش ایسے کے اندر ایسی کی ہوتی ہیں آپ کا ایکسپریشن بہت خوبصورت ہوگا اگر آپ کبھی دیکھیں نا فلان بہت اپنے آپ کو دیکھیں اگر فل سٹاپ اور کامل کے علاوہ آپ کوئی پانچویشن مارکس یوز نہیں کرتے تو آپ سمجھیں آپ کی ایکسپریشن اچھا نہیں ہے آپ کے ہمیشہ دو کریکشن کے اندر دو غلطی ہیں اس کی ہوتی ہیں اور ایک تو پورا کوسٹن آپ کا اسی کے مطلق ہوتا ہے آپ پنکجویشن پہ بہت فوکس کریں آپ کو یوز آف کامل بھی آنا چاہیے سمی کولن بھی آنا چاہیے کولن بھی آنا چاہیے پیار آف کامل بھی آنا چاہیے پیار آف ڈیش بھی آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیس بھی اپان ہم میں کبھی بھی فل سٹاپ نہیں آتے پیمز میں نہیں آتے ایم بی ایس میں نہیں آتے زیڈے بھٹو میں آتے ہیں اس پہ پورا ہمارا ایک پنکجویشن کی سریز کا لیکچر ہوگا نیکس اپیسوڈ میں اب وہاں دیکھ سکے گے اس کے لیے کتابیں اگین ہماری وننگ انگلیش گرامر کو پڑھیں ہائی سکول انگلیش گرامر کو پڑھیں ریمیڈ مرفی کو پڑھیں اور بہت زیادہ اس کی پریکٹس کریں ہمارا اگلا جو کوسٹن ہے یہ ٹانسلیشن کو کوسٹن ہے اس کوسٹن کے اندر ایک اردو کا پیسے جائے گا آپ نے اس کو انگریزی میں ٹانسلیٹ کرنا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو اور انگلیش دونوں لینگویج پہ آپ کو اچھا خاصہ ابور حاصل ہونا چاہیے یاد رکھیں اردو کا ٹینس پیٹرن اور انگلیش کا ٹینس پیٹرن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اردو میں آخری وارڈ سے آپ ٹینس ریکرگنائز کرتے ہیں جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں پریزنٹ ہے میں پڑھا رہا تھا پاسٹ ہے آئی ایم ٹیچنگ آئی واس ٹیچنگ سو اردو کے اندر آخری وارڈ سے ٹینس کا پتہ چلتا ہے انگریزی زبان میں وارب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں پہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے دوسرا یہ ہمیشہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر بھی جو ہے وہاں سے کاپی پیس کرتے ہیں آپ کی سہولت میں ہم نے انگلیش یہ ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر اراؤنڈ فیفٹی پیسج دی ہوئی ہے ایک سائزز بھی دی ہیں ان کی ٹانسلیشن بھی دی ہے میری اڈوائز یہ ہے کہ آپ اس میں سے ٹین میں سے ٹین مارکس بھی لے سکتے ہیں صرف ایک ہی صورت میں اگر آپ اس کی پریکٹس کریں اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ہارڈلی ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ملیں گے اگر آپ اٹی مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی ہمارا تیسے جو سیکشن ہے یہ کمپریہنشن اگ کمپوزیشن کا ہے کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹینڈنگ اور کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے سیلف رائٹنگ اس میں دو پورشن ہیں ایک پریسی رائٹنگ دوسرا ریڈنگ کمپریہنشن ہم سب سے پہلے پریسی پہ بات کرتے ہیں پریسی کے اندر آپ کا ایک پیسے جاتا ہے سکس تو نائن سنٹینسز کا جس کو اپنے ون تھرڈ کے اندر ریڈیوز کرنا ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کے اندر آپ کا اگزامینیشن اگزامینر جو ہے آپ کی تین سکلز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلی سکل ہے کمپریہنشن کمپریہنشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو انگریزی کے اندر ایک پیسج لکھا ہوا ہے کیا آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی سیکنڈ نمبر پر ہے کمپوزیشن جس پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کمپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے میں بزات کرتا ہوں تیسری چیز جو ہے جس کی ہم بریوٹی کہتے ہیں ہم جب بھی سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی میں نے سر ون تھٹ بنا دیا ہے بھائی اگر آپ نے ون تھٹ غلط بنا دیا ہے تو کیسے آپ کے مارکس آئیں گے سو تیسری جو ہے وہ بریوٹی ہے اس کے فوردر دو پورشن ہوتے ہیں ایک پریس ہی ہوتا ہے اور دوسرا ٹائٹل ہوتا ہے یہ بڑی یونیک چیز ہے یا دونوں ٹھیک ہوتے ہیں یا دونوں غلط ہوتے ہیں یہ بڑا ریئر ہے کہ ایک ٹھیک ہے یہ غلط کیونکہ اگر دیکھو آپ کی کمپریینشن ٹھیک نہیں ہے آپ کوئی چیزوں کو سمجھ بھی نہیں آئیے تو آپ کیسے پھر اس کا ٹائٹل ٹھیک لکھیں گے آپ ایکچول سپیریٹ پہ پریسی کی آتنے ہیں دیکھو بیٹے ایکچول منجادی طور پہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے سمری اور ایک ہوتی ہے پریسی دونوں کے اندر چیزوں کو آپ نے کنسائز کرنا ہوتا ہے اب اگر دونوں ایک چیز ہوتی پھر ان دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے تھے they are absolutely different from each other سمری کے اندر one کوئی لینٹھ نہیں ہوتی اور اس کے اندر آپ کافی پیسٹ بھی کر سکتے ہو پریسی کے اندر اب ہم سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ جی چند الفاظ کو چینج کر دینا نہیں اور دیکھو اون پر میں نے ایک جملہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے پاکستان was created in 1947 میں اگر کہوں نا اس کو compose کرو اپنے لفظوں میں لکھو تو مجارٹی لوگ لکھیں گے پاکستان a march in 1947 یہ تو کوئی پریسی نہیں ہے یہ تو کوئی کمپوزیشن نہیں ہے یہ تو آپ نے صرف ایک لفظ لکھنے یاد کریں جب آپ پریسی بنائیں گے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جملے کا ون تھارڈ نہیں کچھ بیچ میں جملے نکال دیں گے کچھ رہنے دیں گے بنجادی طور پر پریسی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس سنٹینس کو ایک نئے انداز سے لکھنا ہے آپ نے ہر پاسیبل ورڈ چینج کرنا ہے ناؤن بھی چینج نہیں ہوتے ایڈجکٹی بھی چینج نہیں ہوتے دوسری بات ہے آپ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے سنٹینس کو پاسیبل ورڈ چینج کرنا ہے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے سنٹینس کو پڑھنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ اسی کی کاپی پیسٹ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں کے میننگ سیم رہے ہیں لینڈ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایز اہول دیکھی جاتی ہے اب یہ اگزیکٹ میں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے نا سر اس کو کمپوز کریں تو میں یہ لکھوں گا the year 1947 first known for the inception of پاکستان یہ ان پر جو لکھا ہے نا پاکستان آماج this is absolutely incorrect اس کے لیے دیو سنٹ جو کتاب ہے ہم نے بہت اچھی پریکٹس دی ہے اس میں winning انگلیش گرامر میں یہ آر ڈیلن کی بھی بہت اچھی کتاب ہے ہائی سکول انگلیش گرامر بھی بہت اچھی کتاب ہے ہائی سکول انگلیش گرامر میں ہر سال ایک سال اس کتاب سے پریسی آتی ہے اور ایک سال reading comprehension آتی ہے اور رحمد مرفیو کی بھی بہت اچھی کتاب ہے اب ہم اپنے آخری question پہ جاتے ہیں یہ reading comprehension یہ بھی اس نمبر کا ہے ایک unseen passage آئے گا around six to nine sentences end پہ اس کے questions آئیں گے four questions ہوں گے اور پانچ الفاظ vocabulary کے underline کرے گا آپ کو کہے گا کہ جی questions کے meaning لکھیں اس کے اندر examiner کے جو requirement ہے نا وہ بنجادی طور پہ آپ کے دو skills چیک کرنا چاہتا ہے ایک comprehension abilities اور دوسری composition abilities ہم گیا کرتے ہیں ہم ہنڈے پرسنٹ ہمیں answer آتا ہوتا ہے ہنڈے پرسنٹ ہمیں answer آتا ہوتا ہے لیکن ہم گیا کرتے ہیں کہ ہم mostly یہ کر دیتے ہیں کہ جی question کچھ ہوتا ہے ہم اسی کو copy مثلا question آئے گا when did پاکستان emerge ہم exactly لکھیں گے پاکستان emerge اس کے اندر بھی آپ نے composition کرنی ہے آپ نے وہ جو بھی answer ہے اس کو اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے اپنے الفاظ میں لکھنے کے تین requirement ہیں ہر possible word change کرنا ہے sentence کو reconstruct کرنا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں sentence کو reconstruct کرنا ہے for example ایک جملہ لکھو ہے poverty has many causes ہم اس کو کیا جواب لکھیں گے کہ وہ question پوچھے گا what are the causes of poverty ہم لکھیں poverty has many reasons ہم نے causes کو no rephrase کریں آپ لکھیں there are some factors that always bring poverty in this society یہ جواب لکھیں میں نے آپ کو پوری orientation دی ہے اس paper کے مطلعے کا اب بھی اگر آپ fail ہو جائے نہ تو اس کا مطلب ہے اپنے لائک ہیں اپنے effort نہیں کیے اس paper کے اندر ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آپ 70 plus marks لے سکتے ہیں اور ہر ایک چیز پر detail ہم اگلے lectures میں دیں گے اگلی class میں دوبارہ ملتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی